بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اسلام بخاری پروگرام استخارہ اور وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم بہت شکر گزار ہیں جناب آرم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی قائم میں سے وقت نکال کر تشریف راتے ہیں اس پروگرام کے لیے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب شہادت ہے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اس موقع پر ہم امام زمانہ کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں بی بی کی شہادت پر تو آج آغاز پروگرام کا ہم اسی موضوع سے کریں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد پھر قبلہ صاحب استخارہ بھی دیکھیں گے اور آپ کو وظائف بھی بتائیں گے تو میں اعتماد کرتا ہوں جناب بخاری صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز فرمائیں جی بہت شکریہ دینا مغترم کیسر بخاری صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق عجمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ برادران عزیز آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں جیسا کہ بخاری صاحب نے بتایا کہ آج کی شب شب شہادت بی بی دو عالم سیدہ کونین حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے میں منجی عالم بشریت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف رہبر معظم مراجع کرام علماء کرام تمام مومنین اور مومنات اور خصوصاً ہدای ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تازیت پیش کرتا ہوں جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انہ آتینہ کل قوسر یقیناً ہم نے آپ کو قوسر عطا کی فصل لے ربک ونہر تو پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ ونہر اور بڑی قربانی دے انہ شانہ کا ہوا اللہ ابتر بے شک تیرا دشمن ہی ابتر اور بے اولاد رہے گا عزیزہ نگرامی یہ سورہ مبارکہ قوسر جو ہے یہ حضرت فاطمہ ظہرہ کی شان میں نازل ہوا ہے مکہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تو دشمنوں نے رسول پاک کو یہ تانے دیا کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں رہی اب اس کے مشن کو کون آگے بڑھائے گا یہ تو ابتر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا کہ اے میرے رسول ہم تمہیں قوسر عطا کریں گے اور یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کے شکرانے میں آپ کو کیا کرنا ہے فَسَلْلِ لِرَبِّكَا تو پس پڑھ نماز اپنے رب کی اور قربانی دے اور نہر قربانی جو اونٹ کی قربانی جو زبا کیا جاتا ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے تو اونٹ کی قربانی دے بے شک تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا تو اگرچہ یہ سورہ جو ہے قرآن مجید میں سب سے چھوٹا سورہ یہ سورہ کا اثر ہے اور اس میں اللہ تعالی نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی میں برمکم سے بات کر رہی ہوں جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ استہارا کرانا چاہتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نیت کر رہے ہیں کہ برا صاحب ابھی دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں خدا حافظ جی اچھا ہے جو آپ سوچ رہی ہیں اس پر عمل کر لیں السلام علیکم جی اسلام علیکم استہارا کر رہا تھا جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی میں لندس سے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نیت کر رہے ہیں کبرا صاحب ابھی انشاءہ دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں جی استہارا اچھا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس پر عمل کر لیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی میں ساتھ سے بول لیوں میں سے تک کی جی مجھے وظیفہ کرانا تھا نہیں وظیفہ مجھے وظیفہ مجھے وظیفہ پوچھنا تھا میری وظیفہ پوچھنا تھا سوری ٹھیک ہے کس موضوع پہ آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں جی میں نے شوہر کی اور بچوں کی اداشت بہت کمزور ہے اس کے لئے مجھے پوچھنا تھا یا اداشت ٹھیک ہے آپ ٹی وی سے دیکھیں انشاءہ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسا ہے کہ وہ مفاتح الجنان جو کتاب ہے اس کے پہلے ہی صفحے جو ہے نا تقریباً ففٹی فور پہ ففٹی ٹو پہ جائیں اس میں دعا لکھی ہوئی ہے حافظے کو تیز کرنے کے لئے تو وہ صبح کی نماز پڑھ کے وہ دعا پڑھا کریں اور یہ بھی پڑھتے رہیں رب بشرح لی صدری ویسر لعمری وحل اللقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علمہ اس کو بھی پڑھا کریں آپ لوگ جو ہیں تو ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے میڈیکل جو ڈاکٹر ہے اس سے بھی ارجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ جو ہے ہماری فیملی کی کمزور ہے کیا وجہ ہے کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے جو خاندنی ہے یا مسئلہ تو بارال اس کے لئے میں نے جو ارجوع کیا ہے ایک تو رب بشرح لی صدری ویسر لعمری وحل اللقدتم من لسان یہ افقہو قولی اس کو پڑھا کریں نماز کے بعد کام از کام تین مرتبہ پڑھیں دروشیو کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر سے بھی مشرق کریں اور جو حافظے کو تیز کرنے کے لئے دودھ کا استعمال کریں اور وہ بادام وغیرہ جو ہوتے ان کو بھی کھایا جائے جہاں تو باقی مشورہ ڈاکٹر سے لیا جائے جہاں جی ہم بھی بھی جی تو ہم بات کہہ رہے تھے جناب سیدہ فاطمہ ظاہر اسلام اللہ علیہہ کے بارے میں جہاں کہ یہ سورہ کوثر جو ہے یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید میں جی بلکہ اس کو لکھا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے سال لٹکا دیا تھا جی چونکہ عربوں میں سال بعد جب مکہ میں آتے تھے حج کرنے پر جی تو حج کے لئے آتے تھے تو وہاں پر وہ سلانہ جو ملہ بھی لگتے ملہ ہی سامیتے تھے سمان کی خریدوں سے اور وہاں پر آکے حج بھی کرتے تھے اور ساتھ وہ شیر و شیری بھی کرتے تھے جی اور پورے سال بار وہ لکھتے رہتے تھے تو جو ساتھ قصائد ہوتے تھے نی قصیدے جی تو اس کو لکھ کے تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار کسا لٹکا دیتے تھے وہ جی کہ بھی ایسا کلام کوئی اور لے کے آئے جی السلام علیکم السلام علیکم شاہد جی کون میرے بھائی کہاں سے بہتے ہیں جی بریڈ پورٹ سے بہت کر رہا ہوں سارہ کلام آدم ملاند صاحب سے ٹھیک ہے جی آپ نیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی عبرہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں جی وہ کام جو ہے نا وہ جائز و شریعت ہی ہونا جائے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تو مسلمانوں نے بھی اس سورہ کو وہاں پر لٹکا دیا قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے رسول خود سے بنا کے لیا ہے قرآن مجید کو تو جاؤ پھر تم سارے انسان بھی مل جاؤ اور اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لو اور پشت کے ساتھ پشت ملا کے جتنا بھی تمہاری زور اور حمد لگا لو اس جیتا قرآن بنا کے لاؤ اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم اپنے بندے پر ناظر کر رہے ہیں تو پھر جاؤ کہ اس جیسا ایک سورہ بھی بنا کے لے آو تو یہ سورہ وہاں پر لکھ کے لگا دیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن تو بنا تو کوئی نہیں سکا لیکن نہیں جی لکھ دیا جنہوں نے وہاں ماغ حازہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے السلام علیکم اللہ السلام علیکم میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی اسکری بھائی کرو ادھر سے لینڈن سے جی بھائی اسکری میں نے استخابہ نکلوانا پلیز چیک ہے آپ نیت کر لیں تو انشاءاللہ بھی دیکھ کے بتاتے ہیں ٹی وی سے آپ دیکھ رہا ہے استخابہ آپ کا درمیانہ ہے اللہ کی ذات پر توقع کریں کوئی صدقہ خیرات کریں اور آپ کام کر سکتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں میں یاسین بات کر رہا ہے آبرونگوں سے ایک استخابہ کرنا ہے چیک ہے یاسین بھائی آپ نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ بھی عمراء صاحب آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 باللہ بھائی یہ استخارہ آپ کے آنکھ میں بہتر نہیں ہے سگامو آگئیکم وآلیکم سلام ایک میں میں آواز ہوں کہتو میں یہاں نیوک سے بھول رہا ہوں یہاں سے بہت 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 ہی میرے حال ایکم خراب ہوگی پتیس سال سے بہت ہوں بچے میرے بہت ہی مومن اور علم اٹھانے والے ہیں پڑھ رہے ہیں حالہ تعلیم لیکن میرے ایسے مسئلہ آگئے ہیں کہ میری جوپ بھی خطرے میں میرا گھر بھی خطرے میں بہت بری حالت ہو گئی ہے تو آپ سے کچھ میں دعا کر رہا ہوں نماز پر تو لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کیا جائے ابھی انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں کبرہ صاحب آپ کو تو وہ آ پا رہیں گے تو پروردگار آگے محمد کے صدقے میں آپ کی مشکلات پریشانی ہیں جو ہیں وہ دھول کر دیں گے آپ کیری سے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے خطریں پڑ گیا ہے مرگیں لی تھی بزنس میں کوئی کرایسس بغیرہ آگئے کاربار میں یہ کاربار میں محسن ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ جی آپ کی حالت پر اہم فرمائے تو بہرحال انتحان بھی زندگی کا ایسے ہی ہے تو یہ آتے ہیں اور انسان کو صبر کرنا چاہیے بہترین وظیفہ جو باری مشکلات کر گئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ واقعہ جو ہے رات کو تین دفعہ پڑھ کے سورہ واقعہ فیفٹی سکس نمبر ہے اس کا سورہ واقعہ وہ پڑھا کریں خدا بندی آدم بیتری کریں السلام علیکم السلام علیکم کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں شزاد بات کرنا مکہ سے جی شزاد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں استخارے کے لیے پوچھنا ٹھیک ہے آپ نیت کروئے تو انشاءاللہ ابھی پھر دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں سن رہو جی یہ استخارہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس پر عمل نہ کریں السلام علیکم جی والیکم السلام جی مجھے استخارہ کرنا ہے جی چھیک ہے کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں میں لندن سے بولوں جی چھیک ہے آپ نیت کروئے تو ابھی انشاءاللہ خالی صاحب دیکھ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں اچھا جی مجھے استخارہ یہ استخارہ آپ کا درمیان ایسا ہے تو استخارہ اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ کوئی صدقہ خیرات بھی دیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہتر شکر ہے کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں بھائی عرشت خان بورا منچسل سے عرشت خان جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ سار یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کسی دوست کے ساتھ پاندر شمع کو بزنہ شنو کرنا چاہتا ہوں استخارہ کرونا چاہتا ہوں آپ سے اچھا تو کبرا اس کے لیے کیا نیت کریں گے یہ نہیں تو اس میں کوئی کاروبار رہیسا نہیں ہونا چاہیے آف لیسانس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے کبرا صاحب فرمار ہے کہ کاروبار جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے کوئی آف لیسانس یا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ہلو تو ان کا یہ تھا کہ میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہتا ہوں اس پر پھر نیت یہ کہیں گے کہ میں یہ تو وہی ہے کہ میں تھا شراکت کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو کاروبار منہ اشراکت وہ منہ آ رہا ہے سلام علیکم میں استحارہ کرنا چاہتے ہوں جی کون سا ابہ کہاں سے بولتے ہیں جی برمینگم سے آپ نیت کر رہے ہیں تو ابھی کبرا صاحب آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں خدا حافظ اچھا ہے یہ جو برمینگم سے خاتم نے کیا تھا بہتر ہے کبرا ہم تھوڑ دیر کے لیے بھرگر پہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے